سٹارٹنگ مووی میں ایک لڑکی کو دکھا جاتا ہے وہ سونسن راستے میں اکلی کار میں جا رہی تھی اسے لگ رہا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو وہاں راستے میں ایک پیٹر بھنک دکھتا ہے مدد کے لیے چلاتی ہے وہاں کوئی نہیں رہتا وہ کار وہاں بھی پہنچ جاتی ہے یہ لڑکی در کر بھنکیں پیچھے کی طرف جا کر چھپ جاتی ہے اس میں سے ایک آدمی اتارتا ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے یہ جھاڑی کے طرف جا کر چھپنے لگتی ہے اور ایک ٹرک کو آتا ہوا دیکھ کر اس کے آگے کھڑے ہو کر ہلپ کے لیے مانگتی رہی نیکسٹ سین میں پولیس آفیسر ڈیک لگن ایک مرڈر کیس کی جانچ کر رہا تھا وہاں مرڈر پچھلے دو مہینے میں تیسری بار ہوا تھا ڈیک کے سینئر آفیسر اسے راس انجلز کو بھیجتے ہیں وہاں اپنی گاڑی لے کر جاتا ہے واپسی میں دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی کو کوئی ہٹانے لگا رہا تھا پھر وہ ڈیک اپنے سینئر آفیسر کے پاس واپس جاتا ہے وہاں دیکھتا ہے کہ وہی شخص ہے جو اس کی گاڑی کو ہٹانے لگایا تھا وہ پولیس والوں کو جواب دے رہا تھا اس کا نام جیمی تھا سینئر آفیسر سے جیمی ڈیک کے بارے میں پوچھ رہا تھا باہر ڈیک کو اس کا دوست ملتا ہے یہ دونوں کافی پینے جا رہے تھے اور جیمی ان کو کھڑکیوں سے دیکھ رہا تھا وہاں جیمی آ کر دیکھ سے بات کر رہا تھا تب ہی اسے ایک فون کال آتا ہے اسے انفرمیشن ملتی ہے وہ ڈیک کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے یہ لوگ فورنسک ٹیم کے ساتھ کرین سپارٹ پر جاتے ہیں وہاں ڈیک کی نظر کھڑکی پر تارتی ہے جیمی اپنے انفرمیشن کالنے کے لئے جونئرز کو کہتا ہے تب ہی ڈیک کی نظر سامنے والے گھر کی کھڑکی پر پڑتی ہے وہ سامنے والے گھر میں جا کر چیک کرتا ہے وہاں گری ہوئی پرانی چیر نظر آتی ہے اسی چیر پر بیٹھ کر دیکھتا ہے سیتے اس مرڈر والا کمرہ نظر آ رہا تھا وہی پاس میں اور دو ڈیڈ بارڈیز بھی نظر آتی ہیں جس کی جانچ کرنے کے بعد یہ لوگ واپس گھر جا رہے تھے دوسری طرف رات کو ایک لڑکا اور لڑکی جاغنگ کر رہے تھے اور بدھوار کو ملنے کی بات کر رہے تھے اور دونوں الگ الگ واپس اپنے راستے چلے جا رہے تھے ایک گاڑی اس لڑکی کی پیچھا کر رہے تھی بعد میں ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کی مسنگ پوسٹر لگی ہوئی تھی نیکسٹ جیمی کو کسی کے ساتھ انٹراغیٹ کر رہا تھا اسے میری روبرٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا وہ آدمی کھڑکی کے باہر دیکھنے لگتا ہے جیمی اور ڈیک باہر آتے ہیں ڈے فورن سیکھ پہنچتا ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح یہ ایک اور چار کیسز آئے ہیں اور سبھی کو ایک ہی طرح مارا گیا ہے وہاں سے سیدھے کرائم سین والے گھر کو پہنچ جاتا ہے اس گھر کی نیبر سے بات ہوتی ہے پھر وہاں سے ایک ہوتل میں جاتا ہے بستر پر لیٹ کر اس کیس کے بارے میں سونچ رہا تھا تب ہی اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی مرے ہوئے لگ اس کے سامنے ہی کھڑے ہو دوسری طرح سینئر آفیسر جیم کو بلا کر کام میں دکھل نہ دینے کو کہتے ہیں ڈیک ایک شاپ میں جاتا ہے وہ لیڈی ایک ڈائری دیتی ہے وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹنے ہی والا تھا تب ہی کسی ایک پر نظر پڑتی ہے واپس اتی شاپ میں جاتا ہے وہاں کے ریکارس دیکھتا ہے اس میں جو آرڈر کینسل کیا ہوا تھا اس کا اڈرس لیتا ہے ادھر جیمی ایک میسنگ لڑکی جس کا نام رونڈا تھا اس کے پیرنٹ سے ملنے جاتا ہے کچھ انفرمیشن کے لیے راستے میں ڈیک دیکھتا ہے پولیس گاڑیاں جا رہی تھی اس کا فالو کرتا ہے ادھر جیمی کو ایک بیگ میں ڈیک باڈی ملتی ہے وہاں ڈیک پہنچ جاتا ہے دونوں کے بیش بات چیت ہوتی ہے جیمی ڈیک کو بریک فرسٹ کے لیے انویٹ کرتا ہے اگلی صبح ڈیک جیمی کے فیملی سے ملتا ہے پھر اپنے فیملی سے دونوں بار میں کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کریم سین والے پلیس پر پہنچ کر پھر سے دیکھتے ہیں واپس میں ڈیک جیمی ان لڑکیوں کی آخری دینر کے بارے میں پستا ہے جیمی اسے چھوٹی سی بات کہتا ہے ڈیک بتاتا ہے کہ اس میں ہر چھوٹی سی بات اہم ہوتی ہے ڈیک ایک جگہ جاتا ہے جہاں پر کار سیل پر تھی وہاں ایک آدمی آتا ہے یہ وہی آدمی تھا جو ڈیک کو اس دکان پر شک ہوا تھا کار سیل کے بارے میں پوچھتا ہے پر وہ منع کرتا ہے یہ میری کار ہے اور ایک کار ہے جو سیل پر ہے ڈیک وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی وہ آدمی ڈسٹ بین میں کچھ فیک کر چلا جاتا ہے اس جسے ڈیک اپنے ساتھ لے آتا ہے اور چھک کرتا ہے اس میں بچہ پیزا پیس کو فورن سنگ بھیجتا ہے وہ لیڈی کہتی ہے اس کا ڈین یہ ایک لڑکی سے میچ ہو رہا ہے ڈیک اس آدمی کا پیچھا کرنا شروع کرتا ہے وہ ڈیک کو اشارہ کر کے چلا جاتا ہے جیمی کو ایک کار کا پتہ چلتا ہے جس میں میسنگ ریپورٹ نہیں لکھا گئی تھی اس کے فنگر پر اس کو فورن سنگ کو بھیجتا ہے فورن سنگ سے پھر ریپورٹ آتے ہیں کہ وہ ترین کیمپیسز میں کامن پائے گا وہ مزاگ کرتا ہے جیمی کالر پکڑ کر اسے گھسا کرتا ہے ایک اور طرف پولیس والے ایل بیٹ کو پکڑ کے لاتے ہیں اس پولیس ٹیشن میں ایک لڑکی کو بھی دکھایا جاتا ہے ایل بیٹ کو دیکھ کر سوچنے لگتی ہے آفیسرز اسے کچھ پوچھتے ہیں مگر کچھ انفرمیشن نہیں ملتی تب ہی ڈیک کچھ لڑکیوں کی پکچرز دکھاتا ہے جسے دیکھ کر ایل بیٹ چھانک جاتا ہے اور ڈیک سے مزاگ کرنے لگتا ہے اور اسے گسہ آنے پر مارنے پر مارنے جاتا ہے دوسری طرف اس لڑکی کو کچھ کرمینلز کے پکچر دکھا رہے تھے وہ لڑکی ایل بیٹ کی فوٹو دیکھ کر رکھ جاتی ہے جیمی کو شک ہونے لگتا ہے جیمی ڈیک سے ملنے اس کے روم جاتا ہے وہاں ان مری ہوئی لڑکیوں کے پکچرز دیوار پر لگی ہوئی تھی پوچھنے پر ڈیک بتاتا ہے کچھ انتظار کرو سب پتا چل جائے گا جیمی اور ڈیک ایل بیٹ کے گھر جاتے ہیں پر وہ نہیں تھا ڈیک ان کو روم ایل بیٹ کا روم چیک کرنے اندر جاتا ہے جانے سے پہلے جب سے کہتا ہے ایل بیٹ آیا تو مجھے ہونر کا اشارہ کر دینا ایل بیٹ پولیس والے کو فون کرتا ہے ادھر ڈیک کو ایل بیٹ کی گھر سے ان مری ہوئی لڑکیوں کے نیوز پیپر کٹنگ دیکھتا ہے تب ہی وہاں پولیس آتی ہے جیمی ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح ڈیک وہاں سے نکل جاتا ہے ڈیک اور جیمی ایل بیٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں نیکسٹ مارنگ ایل بیٹ کو بس سے جاتا ہوا دیکھتے ہیں ڈیک بتاتا ہے ایل بیٹ کو پاس آلڈیڈی کار ہے یہ دونوں اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں ڈیک کافی لینے شاپ میں جاتا ہے تب ہی وہاں ٹیلفون بس سے کال آ رہا تھا جیمی اسے ریسیو کرنے لگتا ہے تب ہی ال بیٹ اس کے پیچھے سے آ کر ڈر آ دیتا ہے ال بیٹ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتا ہے اور اس کا مزاگ بھی اڑاتا ہے جیمی اس کو رنڈا کا فوٹو دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لڑکی کہاں ہے ال بیٹ اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے جیمی دیک کا انتظار کر رہا تھا ال بیٹ اسے ڈر پو کہہ کر مزاگ ہڑا رہا تھا جیمی اس کے ساتھ بیٹ کر چلا جاتا ہے دیک ان لوگوں کو دیکھ کر پیچھا کرنے لگتا ہے ال بیٹ جیمی کو گمرا کر رہا تھا جیمی غصے سے اسے مار ڈالتا ہے تب ہی وہاں ٹک پہنچتا ہے اور ال بیٹ کو وہیں دفنائی دیتا ہے اگلی دن پولیس سٹیشن میں ال بیٹ کی میسٹنگ ریپورٹ آتی ہے جسے دیکھ کر جیمی غبرا جاتا ہے جیمی کو دیک کی بھی جائی گئی ایک چٹی ملتی ہے دیک ال بیٹ کی ساری چیزیں جلا رہا تھا اس مووی میں کاتل کون ہے بتایا نہیں گیا کیونکہ یہ ایک انسالورڈ کیس تھا ڈیٹیکٹس دیک اور جیمی ایک سیریل مرڈر کیس کے ساتھ ہتھیا کرنے کا اور ایک جاسوس کے روپ میں اسمردہ تھا بتائی گئی ہے اس مووی میں بیٹ کی ساری چیزیں جیمی گئی ہے